آخرت میں ہر چیز کا حساب ہوگا ایک دفعہ ایک ملک کا باشا بیمار ہو گیا جب باشا نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی ریایہ میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنے باشا اس کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا سب لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا اس کے پاس سوائے ایک گدے کے کچھ نہ تھا اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ باشا بن سکتا ہے اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا اس کے پاس تھا ہی کیا ایک گدہ اور بس اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات باشا کی جگہ قبر میں گزارے گا بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کے قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ کیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو اس نے کہا بھائی حساب کس چیز کا میرے پاس تو ساری زندگی تھائی کچھ نہیں سوائے اگر دیکھیں فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے ذرا اس کا نام عمال کھول کر دیکھیں اس میں کیا ہے بس پھر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی فلان فلان دن تم نے گدے کو ایک وقت بھوکھا رکھا تھا اس نے جواب دیا ہاں فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو سو دھرے مارے جائیں اس کی خوب دھنائی شروع ہو گئی اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلان فلان دن تم نے زیادہ وزن لات کر اس کو مارا تھا اس نے کہا ہاں پھر حکم ہوا کہ اس کو دو سو دھرے مارے جائیں پھر مار پڑنا شروع ہو گئی غرض صبح تک اس کو مار پڑتی رہی صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نائے بادشاہ کا استقبال کر سکیں جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کو مار نے باہر نکل کر دور لگا دی لوگ نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں تو اس نے جواب دیا اوہ بھائیو پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری ریایہ اور مملکت کا حساب کون دیتا پھریں کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں